بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ نے ابھی عمران خان صاحب کا خطاب بھی سنو گا عمران خان صاحب کو گھر سے نظر بند کرنے سے لے کر انتخابات تک اور حکومت کو اقتدار سے روکنے کا ایک منصوبہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساری صورتحال میں کیا جواب دیں گی یہ معاملات کیا سیدھے ہو سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ اب کون کون موجود ہے سیاسی پوزیشن کیا ہے الیکشن کی حالات کیا ہو سکتے ہیں اور اگر معاملات بہتر نہ ہوئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا انٹرنیشنل دنیا میں جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے اس معاملے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو عمران خان نے تو بات نہیں کی ہے ہاؤس ارسٹ کی لیکن یہ پچھلے دنوں میں کافی لگتار باری کہہ چکے ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا یہ تجویز تو آپ سامنے آ چکی ہے کہ زمان پارک اور ریاحشگاہ کو بند کر دیا جائے نقصے آمن جھوت ہے اس کا کسی شخص کو ملنے کی اجازت نہ دی جائے تمام سرگرمیاں روکتی جائے کوئی خطاب نہ ہو سکے سب جیل دوسرے مانوں میں قرار دے دی جائے گی اس وقت زمان پارک ویسے ایک سب جیل بنا ہوا ہے انٹرنیٹ پہلے سے بند ہے پانی بھی بند کر دیتے ہیں بجلی بھی بند کر دیں جنریٹر لگا کام چاہے وہ بھی بند کر دیں میرے عمران خان صاحب کو ایلان مسک کی سیٹلائٹ پر شفٹ ہونا چاہتا کہ لوگوں سے رابطے میں وہ ضرور رہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے سیاسی سرگرمیوں پر ویسے ہی با بندی ہے کوئی زمان پارک جان نہیں سکتا فون کال ٹیپس ہوتی ہیں عمران خان کسی بات تو کر نہیں سکتی ابھی لندن میں ظلفی بخاری جو میٹنگ لندن کے منسٹرز کے ساتھ کی جو وزیراعظم تک جانی تھی اس کے دوران انٹرنیٹ بند کر دیا گیا جس پر پوری دنیا میں ایک مزاق بنا تو نظر بندی تو پہلے سے چل رہی ہے منصوبہ بڑا سادہ ہے جتنی جلدی ہو سکے تحریک انصاف کو پہلے ڈسمنٹل کریں اس کا سٹرکچر لیڈرشپ کا جو سٹرکچر ہے پورا اس کو توڑیں ورکر تک خوف و حراس پھلا کر اسے بند کر دیں عمران خان کے عراقین کو اتنی دیر تک رکھا جائے عمران خان کو کہ حکومت نہ بن سکے اور پھر اس ہاؤس ریسٹ کو ایسے کریں کہ کوئی دوسری پارٹی بھی ریجسٹر کروانے میں الیکشن میں دیر ہو یہ تو ان کی گیم ہے اب انٹرنیشنل دنیا میں معاملات کیا ہے معاملات جو برطانوی وزیراعظم تک پہنچ چکے ہیں بلیکلی اور بلوٹن کا ایک ایریہ ہے وہاں ممبر جو پارلیمنٹ اگرام سٹنگر انہوں نے پاکستان اور فارن افیرز کمیٹی کے ممبر میں ہیں پاکستانی کمیونٹی وہاں بہت زیادہ ہے اب ان کے ایجنڈے میں فارن افیس کے وہ کیونکہ ممبر ہیں تو برطانوی شہریوں کے بہت بڑی تعداد پاکستان سے تعلق رکھتی ہے تقریباً پندر لاکھ سے زیادہ ہیں شاید ہر دوسرے تیسرے شخص کا والد یا والدہ پاکستان سے ہیں اس وقت میں یہ کہوں کہ نوے فیصد وہ برطانوی پاکستانی جو عمران خان کے ساتھ تھا تو غلط نہیں ہوگا تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو لاپتہ ہیں جیلوں میں ہیں یا مظالم کا اشکار ہیں بہت سے رشدار یا خود وہ براہ راست برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنی پارلیمنٹ میں اور دنیا بھر میں اب بار بار فون کالز اور دور ٹو دور مہم ای میلز کر کے انہیں یاد دلا رہے ہیں پٹیشن سائن کر رہے ہیں انسانی حقوق کی آپ کو پتہ ہے زبردستی ظہاری رائے اور یہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان ممالک کے لوگ خواتین کے خاص طور پر اور خواتین کو سیاست سے باہر رکھنے کی جو بات عمران خان نے کی جس طرح خواتین کے استحصال کیا جا رہا ہے مغرب میں اسے بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے افغانستان کے ساتھ اگر ابھی بھی امریکہ یورپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عورتوں کو سکول نہ جانے دینا مساوی حقوق نہ دینا یہ مغرب کا ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اب آوازیں اٹھنا شروع ہوگی پاکستان کی حوالے سے بھی مظاہریں بھی جلدی شروع ہو جائیں گے کیونکہ بہت سے انسانی حقوق کی تنظیم اس پر کام شروع کر دی ہے آلڑی 23 کروڑ کا ملک ہے کوئی چھوٹا معاملہ نہیں اب چین عرب ممالک امریکہ یورپ برطانیہ یہ انتبار سارے معاملات میں کس طرح دیکھیں بلواستہ یا بلاواستہ یہ ہمارے معاملات میں شریک ہیں چین کی البتہ پوزیشن ایسی ہے وہ ایک خاص سٹانس رکھتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی حکومت کوئی بھی ہو کوئی بھی پاور میں ہو چین آپ کو پتہ اپنی پالیسی کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور ان مفادات کو اسی طرح دیکھتا ہے ان کی اپنی ترجیح اپنے مفادات ہوتے ہیں اس وقت البتہ وہ اس بلوک کا حصہ ہے جو امریکہ کا مخالف ہے جس میں روس ہیں ان کے ساتھ ایران ہے اب سعودی عرب بھی جڑ گئے تو سعودی عرب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ان کے معاملات پاکستان سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اب ان کے معاملات ایسے ہیں آج کل انٹرنیشنل خبرے میں آپ سے شیئر نہیں کرتا لیکن سعودی عرب بکس میں جو ہے وہ کرنسی آپ کو پتہ ہے ڈالر کو ڈج کرنے والی اس میں چین کے بینک سے بات چیت کر رہے ہیں ڈالر کو چھوڑنے پر تیار ہے تجارت وغیرہ اپنی کرنے میں تو اس میں ڈالر کو دھچکا لگے گا تو ان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے تو سعودیہ روس چین ایران آپ یہ کہہ لیں کہ دوسرے منوں کی اپنے مسائل بھی ہیں سعودیہ نے کوشش کی ہے بارحال معاملات درمیانی راستہ نکلیں لیکن ان لوگوں کی جب بات نہیں مانے گی ان تمام دوستوں کی تو اسی وجہ سے ابھی تک پیسے بھی نہیں ملے ایکانومی ٹھیک کسی لئے نہیں ہو رہی امریکہ میں بڑی عجیب و غریب صورتحالہ جمہوریت آئین قانون کی بالا دستی اس پر وہاں کھڑے ہیں وہ لیکن انہیں ایک ڈیموکرسی سوٹ نہیں کر دی پاکستان ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے کہ وہ بیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہے لیکن اس وقت ان کی جو عوام ہیں یا ان کی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ایک بھرپور طریقے سے جمہوریت کے ساتھ کھڑے اور وہ چاہتے ہیں اس دباؤ کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے یہ وہی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے جو عراق جنگ کے خلاف نکلے یہ وہی لوگ ہیں شام میں افغانستان میں ان تمام ممالک سے جہاں بمباری اتری اپنی حکومت خلاف نکلتے رہے تو یہ لوگ انسانی حقوق خاص طور پر خواتین کے ساتھ ان معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے عمران خان کے ساتھ کھڑے اور امریکہ سمیت برطانیہ میں یہ معاملہ اٹھتا جا رہا ہے ایک اور اہم چیز عمران خان کے سابق سسرال ان کے بچوں کے حوالے سے جمائمہ کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے بھی آپ کو پتا ہے وہ سائل ہے عمران خان کی سیاست میں بلا شبہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے لیکن اب معاملہ عمران خان کی صحت اور جان کا بھی آ چکا ہے تو اس حوالے کو لے کر وہ لوگ بھی جہاں تک بیکٹ اور ضرور معاملات اپنے کریں گے چونکہ کنفرم اطلاعات نہیں ہے ابھی تک لیکن جہاں تک مجھے پاتا چلا ہے کچھ لوگوں سے کہ وہ اس چینل کو شروع کرنے والے ہیں بطلہ برطانیہ کی حد تک آپ کو بہت جلد پریشر آتا ہوا نظر آئے گا اور برطانیہ آپ کو پتا ہے مائی بیابا ہے گورے ہمارے پر حکمرانی کر چکے اب اگر پارٹی کی سیچوشن کی بات کریں عمران خان کی تو پنجاب کا معاملہ دیکھیں جو پنجاب میں جیتتا ہے وہ پورے پاکستان میں حکومت کرتا ہے اور پنجاب میں جیتنے کے لیے آپ کے پاس لاہور ہونا ضروری ہے اور لاہور کی شان آپ کہہ نہیں ہے کہ مستقبل کے سارے فیصلے لاہور میں ہوتے ہیں اور اس ساری اپیسوڈ میں اگر آپ دیکھیں تو سوائے ایک حلقہ جو مراد راسک ہے تیس کے تیس حلقے اس وقت عمران خان کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا رہو وہ چیک کر سکتے ہیں عمران خان ان حلقوں میں نوجوانوں کو بھی ٹیکر دیں کسی کو بھی تو وہ الیکشن جیت جائے گا آپ بے شک اس چیز کو ویریفائی کر لیں یہ ساری مشینری بھی لگا دیں سارا آٹی سسٹم بھی بٹھا دیں داندلی بھی کر لیں جو مرضی کریں الیکشن کرنے دی ہے عمران خان کے حق میں لے گا اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے اب آپ ہم سب کو سمجھیں اس نظام کو بدلنا پاکستان کی ترقی پاکستان میں دے ورنہ کیسے کیسے لوگ وزیر اعظم رہے ہیں ابھی سر فیرست و شہباز شریف ایک نفسیاتی مریض وزیر اعظم آپ کے سامنے چودی شجاعت بھی ہم نے دیکھے وزیر اعظم نے یوسر ازا گلانی بھی آ چکے اس وزیر اعظم نور الامین مین القرشی شوکت زی زفراللہ جمالی جنجو جیسے بڑے بڑے دفتروں میں چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہم نے دیکھے اصل معاملہ پاکستان کو درست سمت میں اور اس نظام کو عمران خان جو پانچ سال دیکھیں اگر امران خان اگر پانچ سال پورے ہوتے تو ہو سکتا ہے تحریک انصاب پچاس فیصد اگلے الیکشن نہ جیسے دی ابھی بھی آپ یہ نہ سنجھیں کہ عمران خان اگر الیکشن جیت کے وزیر اعظم بن جائیں گے تو پاکستان کے سارے مسائل حال ہو جائیں گے یہ تین سو بیس کا ڈالر فورا ڈیٹھ سو کا ہو جائے گا آپ کے سارے کرز ادا ہو جائیں گے آپ کی معیشت میں ایک دم چلنا شروع ہو جائیں گی سونے کی ککانیں کھل جائیں گی دودھ کی نہریں بینا شروع ہو جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سسٹم میں رہنے والے لوگ وہی تھے وہی ہیں اور وہی رہیں گے پاکستان کو ایک درست سمت ملے گی آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ایک سوچیں ایک بات مجھے بتائیں کہ ان چودہ پندرہ مہینوں میں جو سیاسی شعور بلوگت جواب لوگوں کو آپ کو پوری زندگی کے پچھلے تمام سالوں میں محسوس نہیں ہوا کبھی بھی کہ آپ یہ ساری چیزیں ہم غلط کرتے رہے اب کہ آپ اپنی زندگی آئندہ رہنے والے بیس پچیس تیس سال جتنے بھی ہیں کہ آپ نے کوئی سبق سیکھا اگر جواب ہاں ہے تو یقین کرے عمران خان کا میشن منکمل ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا عوام کو شعور نہیں تھا اور یاد رکھے پرامن انقلاب لانے کے لیے بعض وقت پہلی کوشش میں کامیابی نہیں ہوتی ترکی ایران فرانس سمیت دنیا میں جہاں بھی نظام بدلے وہاں بعض وقت دو دو سال لگ جاتے ہیں لیکن اس کا آغاز اسی طرح عوام کے شعور سے ہوتا ہے آپ سب کو یہ شعور ملے اس پر میں آپ کو گرنٹی دینے کیا ہوں کہ پاکستان میں آنے والی اب تین نسلوں میں کم از کم وہ سوچ پیدا ہو چکے جو پندرہ مہینے پہلے نہیں تھی اس لئے آپ اسے ناکامی نہ سمجھیں اللہ جانتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے باقی معنی سمران خان کر کے یہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے معیشت نہیں سبال سکتے کچھ بھی ہو جائے یہ الٹے لٹک رہے ہیں کپڑے اتار دیں یہ معیشت نہیں ٹھیک کر سکتے کاروبار روزگار عام زندگی ان کی ڈیریکشن جو غربت نہیں دور کر سکتے اس ملک کو اب زیادہ لوٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی زندگی زیادہ ایک جھنڈے والی گھاڑی ایک خوبصورت محل اور بس اس کا انجام ان کا وہی جو ان سے پہلے آنے والی قوموں کا ہو چکا ہے اب بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں میرے خیال میں کوئی سات فیصد ہے پاکستان کی عبادی کا لیکن پھر بھی بنتے ہیں تقریباً پچاس لاکھ سے کرونا بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ ان میں سے حکومت میں ان سے فائدہ اٹھانے والے یا بہکے وہ نادان لوگ ہیں میں اس کو آپ کے بڑی زبردست دلیل دیتا ہوں آپ نے دیکھا یہ لائیو کیمرو کے سامنے دیارے گولیاں چلی چادر چار دواری کی پامالی بندیں مرے ہزاروں ویڈیوز آئیں کوئی دس ہزار کا اور کن جیل میں تحریک انصاف گئیں لیڈرشپ کو جبرن پارٹی چھوڑنا بنا لیکن حکومت کہتی ہے اور ان کے لوگ کہتے ہیں سب اچھا ہے جیل میں جو آ رہے ہیں ہر چیز کو منپلیٹ کر کے اس پر مجھے شمالی کوریا یاد ہے اگر آپ ان سے پوچھے دنیا کا سب سے بڑا باکسر کون ہے دنیا کا تو وہ کہیں گے کون سو بانگ وہ محمد علی کو نہیں جانتے اس طرح آپ ان سے پوچھے علمپک میں سب سے زیادہ میڈل کس ملک نے جیتے وہ کہیں گے شمالی کوریا نہیں آپ ان سے پوچھے فٹبال کا ورلڈ چیمپین کون سا ملک ہے وہ کہیں گے شمالی کوریا شہترنج کی عالمی چیمپین سے لے کر دنیا کے ہر کھیل میں وہ شمالی کوریا کو سب سے اوپر سمجھتے سب سے تگریف ہو وہ کہیں گے ہمارے وزراء سب کچھ آپ کو ملک کے حالات شاندار ہیں ان کے وزراء سے بات کریں اکانومی ان کی امریکہ سے بہتر ہو کہتے ہیں تعلیم صحت کہتے ہیں سب بہتر ہیں انٹرنیٹ وہاں ہے نہیں ڈکٹیٹر موجود ہے مزائل گولہ بارود کے علاوہ زیر کھانے کو پیسے نہیں خوراک کے نام پرما گھاس پوسر پتے کھائے جاتے ہیں سارے ملک میں ایک ہی محکمہ کام کرتا ہے فوج کا بہترین جا رہے پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے ہمارے حالات بات کپڑے بیچنے سے شروع ہوئی تھی اب لکڑیاں بیچنے تاگا گئے وہ بھی مرحان خان کو شکریہ دا کریں بلین ٹری منصوبہ جو شروع لگایا تو اس پر دراخت اب بڑے ہونے شروع ہو گئے اب حکومت ان کو کاٹ کے کچھ ایندن کا استعمال کچھ بیچ دے گی تو کچھ عرصہ پٹرول سے اور انسی قلت سے پتھر کے دور میں واپس جا رہے ہیں گاس پھوس گائیں گے ایٹم بم بنائیں گے تو واقعی گاس پھوس گانے کا پریکٹس کر لیں آپ وہ چانگی دماغوں کا جو کریڈٹ لے رہا ہے اتنا بہتاف تھا وہ میاں نواشی صاحب کہ جا کے ممبئی کے کریڈٹ لے لی اس نے بم دماغوں کے کہتے تھے اپنا گھر درست کریں میاں صاحب اٹھائیس یوم تکبر میں آج وہ ان کا کردار بس اتنا ہی تھا جتنا خواجہ صراحی کسی کا بچہ پیدا انہیں پر بار دماغ ڈالتے ہیں اور جنرل رانیس صاحب لیبرٹی میں بڑی بڑی سکرینوں پر میاں صاحب کا خطاب دکھا رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے ویژن اگر ادھر چھوٹی سکرین ساتھ لگا دیں ڈاکٹر عبدالقدیر کی مافی والی ویڈیو لگائے تو شاید تحریک انصاف کے عام لوگوں کو ان لوگوں بھی تسلیم جائے کہ یہ صرف ان کے پارٹی کے پہلی دفعہ مجبور لوگ نہیں یا یہاں محسن پاکستان مجبوروں کا دشتگردوں کو اسلحہ سپلائی کرنے کے الزام لیتا رہا تو یہ ہمارے ایک روایت چلا ہے اس لئے ان چیزوں سے گھبرائیں نا خواتین کے معاملات جو جیل سے آ رہے ہیں اس پر بڑا خصوص ہے مجھے کہ لبرل مافیا اور عورت مارچ والے لوگ اس طرح نہیں بول جس طرح بولنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہے ایک خاتون کا لاہور کے سفر میں موٹر وی پر موٹر وی کا بڑا مشہور ہوا تھا پولیس کے سینئر افسر نے بس تشویش کی تھی اتنی کہ یہ رات کو موٹر وی پر آئی وی پر گئیں کیوں اس کے بعد اس پولیس افسر کو ہٹانے کے لئے اتجاج ہوئے ایک بڑا لمبا چڑا سلسلہ یا مجھے آدھایا بی بی پھر اب رانہ سنواللہ کی پریس کانفرنس کے بعد یہ عورت مارچ کی وہ آنٹیاں ماسیاں بی بیوں کدھر گئیں ان کو نظر نہیں آتا کہ جیلوں میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے ابھی برانہ اللہ کے حوالے سے دیکھا آپ نے اس کو روتے ہو اس کی آنٹیاں وہ بڑا مزاق لوگوں نے اڑایا ابھی جو پتا چلے اس کے گھر ریڈ ہوئی تو اس کے فون آیا بقاعدہ اس بندے نے کہا یہ نہیں آرہا تو پھر اس کے گھر والوں کے اس کی بیوی نے جب روتے ہو فون کیا تو اس نے کہا میں یہاں سے پریس کانفرنس میں جا رہا ہوں مجھے اب معاف کر دیں سیدھر پریس کلاب مطلب حالت یہ ہے وہ زیاہ زیاہ کے ظلم ہم سنتے تھے یہ تاریخ بن چکی ہے لیکن یہ دیکھیں تاریخ کا ایک اصول ہے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی شہباز ہو بلاول ہو جنرل رانی کوئی بھی ان کو معاف نہیں کرتی اب اس لیول پہ جانا ابراول اللہ کینیڈا میں آپ کو پتا ہے اندوستان کے پنجابی سکھوں میں بہت بڑا نام ہے میں بڑے سکھوں کو جانتا ہوں ایسے کینیڈا میں وہ معاملہ اٹھائے گا برطانی وی زیراعظم کے سامنے جا رہا ہے ابھی امریکی وی زیراعظم کے سامنے کوشش کی جا رہی ہے صدر کے سامنے کہ یہ مظالم ان کو لے آجائے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اب وقتی طور پر اب ابرارو لڑک ڈر گیا ہے غیرت کمان لیکن آپ کے خیال میں کیا ابرارو لڑک یا اس کا خاندان یا وہ تمام لوگ جن کے ساتھ یہ معاملات ہو کیا وہ بھول جائیں گے کیا ان کے اندر وہ نفرت کا ایک پودا جو جنم لے چکا ہے جن لوگ کے ساتھ واردات ہو رہی ہے پلانو وہ چھوڑ دیں گے کیا سرکاری ادھائی دار ریٹائر نہیں ہوں گے کیا انہوں ساری زندگی رہنے عراق کی جنگ میں دیکھیں امریکی فوجی جو واپس آئے ان کے پاس وقت طاقت موجود تھی انہوں نے وہ بڑا ظلم کیا اس میں سے عادے سے زیادہ پوسٹ ٹرومیٹک ڈیسورڈر کا شکار ہے ذینی اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی اولادیں یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اس نے کہا میں کفر کا نظام برداشت کرنوں میرے سامنے دوسرا رب آجائے میں برداشت کرنوں ظلم نہیں تو یہ مرضی طاقت وار ظالم ہو جو مرضی کریں انصاف وہ کر کے چھوڑتا ہے اگر آپ سے نہیں تو ان کے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں معاملات تب ہی ہم سوچتے اکثر یار اس خاندان نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ اب یہ اتنا بڑا واردات ہوگی اتنا بڑا اللہ نے اس کے اوپر بھیج دیا تو وہ مظالم ہوتے ہیں ان کے بزرگوں کے جو باز اکھا جس طرح بینک میں پڑھے ہوئے پیسے ہیں وراست کے آپ کے حصے میں آتے اس طرح بزرگوں کے کی ہوئے مظالم کی بھی سزا آپ کو ملتی ہے تو یہ اگر بچ بھی جائیں تو ان کے بچے نہیں بچیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے تو کلمات انہوں نے پڑا ہوگا جتنے بھی مانے نہ مانے براست کو سوتے بھی ہوں گے اور پتہ ہے انہیں کبھی یہ کہ مرنا ہے میں نے دیکھا کہیں بڑے بڑے داڑی والے بھی ان کے ساتھ لوگ شامل ہیں تو اللہ کا ایک دفعہ آتا تو ہوگا سامنے ہاتھ تو کانپتے ہوں گے اب نہ کانپے تو بعد میں تو کانپیں گئی نہ کانپے تو وہ تو دیکھ رہے بارال اپنا خاص خیال رکھیں چل اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ